جو آپ نے مجھے عزت دی اور ہمیشہ دی انشاءاللہ میں اپنے میاں والی کی بھی پوری طرح خدمت کروں گا اور اپنی قومب کی بھی خدمت کروں گا انشاءاللہ میں سب سے پہلے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی میں آج کمر مشانی میں کھڑے ہو کے اپنی ساری قوم کے سامنے آپ کو آج خیرادل تحسین پیش کرتا ہوں اداکار بھی بہت میں نے دیکھے میں نے اس ملک میں بڑے بڑے سٹارز دیکھے میں نے اس ملک میں ایسے ایسے گانے والے دیکھے جن کے بڑے نام تھے لیکن اداولا خان تم میری نظر میں ہمیشہ میرے نمبر وان رہو گے کیونکہ آپ نے اس وقت مجھے سپورٹ کیا جب شو بزنس کے لوگ گبراتے تھے وہ گبراتے تھے کہ اگر عمران خان کی سپورٹ کریں گے تو پی ٹی وی ان کو نہیں دکھائے گا یا ان کے اوپر کسی قسم کی انتقامی کروائی ہوگی کیونکہ ہمارا تو مقابلہ مافیاز کے ساتھ ہے چوروں کے ساتھ ہے ڈاکوں کے ساتھ ہے اور مافیا یا خریدتے ہیں لوگوں کو یا ان کے ضمیر خریدتے ہیں یا ان کو لوٹا بناتے ہیں اور یا پھر ڈراتے اور دھمکاتے ہیں تو میں آتا ہوں اللہ خان آپ کو آج اس لیے سب کے سامنے سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ڈٹے رہے کھڑے رہے ہر وقت میں ازاد رہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو آپ کا ترانہ تھا سارے پاکستان کے کونے کونے میں گوجا جب آئے گائی بلان صف کی دان بڑھے گی سپوں کی شام اجزہ بیوالی کمر مشانی پہلے تو مجھے یہ بتاؤ گرمی تو نہیں لگ رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی بھی کوئی بھی آج کل کی گروہی میں دوپیر کے تین بجے اتنی تعداد میں جلسے میں نہیں کوئی رہا تھا میں آپ کو بھی آج سلام پیش کرتا ہوں سب کو اچھا میں آج آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں ڈیزل میں آپ کے پاس اس لیے آ جایا ہوں میں آپ سب کو تیار کر رہا ہوں میری حقیقی آزادی کی جہاد کے لیے سب کو تیار کر رہا ہوں میاں والی جب میں آپ کو کال دوں گا تیاری کر لو مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد صرف میاں والی بھر دے گی یہ ہماری حقیقی آزادی کی جو جہاد ہے نوجوانوں میں صرف آپ کو سمجھا دوں ایک چیز کہ سب سے پہلے اللہ ہمیں آزادی دیتا ہے جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم اللہ کے سامنے اللہ کو اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ میرے مولا تیرے سوا کسی کو میں خدا نہیں مانوں گا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا اور میں جب یہ دعویٰ کرتا ہوں میں آزاد ہو جاتا ہوں ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے ہزاروں سجدوں سے نجاہت آزاد کر دیتا ہے آپ کو اور سلم وہ جو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک ڈیزل کے پرمنٹ کی کے سامنے جھک جاتا ہے اے کمر مشانی سنیں میری بات یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی نہ کوئی قوم نہ کوئی انسان کبھی وہ بڑے کام نہیں کر سکتا کبھی اس کی پرواز اونچی نہیں ہوتی جب تک وہ آزاد نہیں ہوتا غلام صرف اچھے غلام بن سکتے غلام امامت نہیں کر سکتے غلام کی پرواز اقبال کے شاہین کی نہیں ہو سکتی اقبال کا شاہین تو تب ہے جب اپنی زنجیریں توڑ دیتا اور زنجیریں میرے میاں والی کے لوگوں سنو زنجیریں گرتی نہیں توڑی جاتی ہیں آزادی ملتی نہیں چھینی جاتی ہے اور اس وقت ہمارے اوپر امریکے کے غلاموں کو مسلط کیا ہوا ہے جو پاکستان کا پرائیم منسٹر بنایا انہوں نے اس کی صرف ایک خاصیت ہے وہ چوتے بڑے اچھے پولش کرتا ہے مجھے تو بڑا اچھا ہوا کہ شباہ شریف تمہیں مراصلہ یاد آگیا تمہیں سائفر یاد آگیا اب تو یہ بڑا اچھا ہوا تم نے کہا انکوائری کروگے یہ تو میں چھے مینے سے کہہ رہا ہوں انکوائری کرو ہم نے تو چیف جسٹس کو مراصلہ پر صرف اس لیے بجوایا کہ چیف جسٹس آپ انکوائری کرے ملک کے اوپر سازش بیرونی سازش کے تحت ہماری حکومت کو گرائیا گیا اور وہ مراصلے میں واضح لکھا ہوا ہے کمر مشانی مراصلہ آپ کو پتہ کیا کہتا تھا ہمارے امبیسٹر کو امریکہ میں سنو ہمارے امبیسٹر کو امریکہ میں ان کا ایک انڈر سیکٹری آف سٹیٹ جس کا نام ڈانرل لو تھا وہ ہمارے امبیسٹر کو کہتا کہ امران خان کو اگر تم نے عدم اعتماد کی تحریک میں اگر تم نے اس کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر تم نے امران خان کو ہٹا دیا تو ہم سب کچھ باف کر دیں گے اب جب امران خان کو ہٹانا تھا تو کس نے آنا تھا چیری بلوسم شباز شریف نے آنا تھا تو سازش کا تو یہ حصہ تھا اس نے مل کے ان کے ساتھ اور یہاں ہینڈلرز کے ساتھ سازش کی اور وہ کمنٹ گرائی جو سترہ سال میں سب سے زیادہ پاکستان کے اندر ترقی کر رہی تھی جو پاکستان کی ایکنومک سروے میں جو اس حکومت نے شائع کی اس ایکنومک سروے میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی تاریخ پچھلے سترہ سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ پاکستان کی معیشت اوپر اوپر رہی تھی پانچ ہزاریاں سات اور چھ فیصد دو سالوں میں یہ سترہ سال کے بعد ہماری معیشت بھی اوپر جا رہی تھی جو یہی نون لیگ یہی اساقڈار دوالیاں نکال کے چھوڑ کے گئے تھے ہم نے وہ اٹھا دی تھی روزگار بولڈ بینک کہتا ہے کہ سارے برے صغیر میں سب سے بہتر روزگار پاکستان میں مل رہا تھا کسان خوشتہ چار فصلوں میں سب سے زیادہ پیداوار ہمارے زمانے میں آخری دو سال میں ہوئی کسانوں کو پیسہ سب سے زیادہ ہمارے دور میں ملا ہمارے دور میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ پہ ٹیکس سب سے زیادہ ہم نے کٹھا کیا اور ہم نے قیمتیں کنٹرول کی ہوئی تھی ہمارے دور میں کمر مشانی ہمارے دور میں پٹرول اور ڈیزل ڈیڑھ سو روپے لیٹر پہ تھا بجلی سولہ روپے یونٹ پہ تھی آج وہ ڈھائی سو روپے پہ ڈیزل ہے لیٹر بجلی ترک کسانوں سے پوچھیں ٹیوب ویل کے اوپر بجلی ان کو کتنا بجلی بل آ رہا ہے آپ لوگوں سے پوچھیں کہ جب بجلی کا بل آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم کھانے پہ پیسہ خرچ کریں سکول کے بچوں کی فیز پہ پٹرول پہ ڈیزل پہ یہ عام لوگوں کے حالات ہیں آج آج یہ حال ہے لوگوں کا کہ لوگوں کو پاس یہ نہیں سمجھا رہی کہ جو آٹا ہمارے دور میں پچھ ایک کلو آٹا پچپن روپے کا تھا آج سو روپے سے اوپر چلا گیا چار پانچ مہینے کے اندر انہوں نے اس ملک کا دیوالیاں نکال دیا مہنگائی کے ریکارڈ توڑ دیئے اور یہ یہ جو لوگ یہ جو لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں انہوں نے صرف ایک کام کیا کہ اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر رہے ہیں تو کمر مشانی ازادی کیا ہوتی ہے ازادی دو چیزیں ایک کہ قوم اپنے ملک کے اپنے فیصلے کرتی ہے اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے قوم ازاد ہوتی ہے اپنے فیصلے کرنے کے لیے جب ہم غلام تھے انگریزوں کے نیچے تو دو جنگیں ہوئیں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم ہندوستان سے لوگ گئے حکم ملا کہ یہاں سے لوگ جاؤ اور انگریزوں کی جنگوں میں لڑو لاکھوں لوگ یہاں کے ان جنگوں کے اندر مارے گئے ہمیں کسی نے نہیں پوچھا تھا غلاموں سے کہ ہم چاہتے انگریز کی جنگ میں شامل ہونا یا نہیں کیونکہ ہم غلام تھے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب امریکہ کی جنگ تھی وار آن ٹیرر تب بھی کسی نے پاکستانیوں سے نہیں پوچھا کہ کیا ہم اس میں شامل ہونا چاہتے یا نہیں کیونکہ حکمران غلام تھے ہمیں ان جنگ میں لے گئے اسی ازار پاکستانیوں کی قربانی تھی جنگ ان کی امریکہ کے اندر ناؤ گیارہ میں صرف تین ہزار سے کم لوگ مارے گئے اور ہم ان کی جنگ میں شامل ہو کے اسی ہزار پاکستانی مارا گیا کیونکہ ہم غلام تھے ہم نے اپنے ملک کے مفادات کے لیے فیصلے نہیں کیے ہم نے اپنے جن کے جن کی ہمارے حکمران غلامی کر رہے تھے ان کے حکم کے پر فیصلے کی ہے چار سو ڈرونوں اٹیک ہوئے ہمارے ملک پہ چار سو ڈرونوں جن کی جنگ لڑ رہے تھے وہ ادھر ہی بمباری کر رہے تھے ہزاروں پاکستانی بے قصور مارے گئے کیونکہ ہم غلام تھے ہم ازاد فیصلے نہیں کرتے تھے پینتیس لاکھ لوگ قبائل علاقے سے بے گاہر ہوئے پینتیس لاکھ لوگ نقل مکانی کی قبائل علاقے سے اربوٹ ڈالر کا ملک کو نقصان ہوا کسی نے پوچھا کہ ہمیں کون اس جنگ میں لے کے گیا تھا آج بھی ہمارے فوجی قربانیاں دے رہے ہیں آج بھی وزیرستان میں اور افغانستان کے بورڈر کے ساتھ آج بھی ہر دوسرے دن ہمارا کوئی فوجی شہید ہوتا ہے اس جنگ کی وجہ سے کسی نے پوچھا کیا میری قوم سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہمیں اس جنگ میں جانا چاہیے اور میاں والی آپ گواہ ہو آپ گواہ ہو کہ میں سارا وقت کہتا رہ گیا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے میں ہر جگہ کہتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور مجھے کہتے طالبان خان میرے اوپر انہوں نے الزام لگائے کہ جناب یہ تو دہشت کردی کے ساتھ ہے تو آج جو ہم حقیقی ازادی کے لیے نکلے ہیں سب سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں اور پاکستانی لوگوں کے مفادات کے لیے ہوں ہمیں سنیں آپ دوسری چیز اس ملک میں ہمیں جو حقیقی ازادی کے لیے لڑے ہیں انصاف چاہیے انصاف انسانوں کو ازاد کرتا ہے انصاف انسانوں کو حقوق دیتا ہے انصاف کمزور اور طاقتور کو برابر رکھ دیتا ہے قانون کے سامنے اور یہ جو تماشا ہو رہا ہے یہ جو چور اوپر مسلط ہیں قبر مشانی میری غور سے بات سنو اگر یہ رہ گئے ہمارے اوپر یہ ملک کا اور آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے اربو اور روپیہ کے کرپشن کے کیسز ماف کروائے ہیں پہلے مشرف نے ان کو انا رو دیا ان دونوں کرپٹ خاندانوں کے کیسز ختم کیے انہوں نے دس سال حکومت کر کے چار گناہ اس ملک کا کرزہ بڑھایا ڈاکے مارے اور مجھے بار بار بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ انا رو دے دو اب ان کو پھر انا رو مل گیا اسیمبلیوں میں آئے قانون بدلہ نیب کے اوپر اپنا آدمی بٹھایا ایف آئی اے پہ اپنا آدمی بٹھایا اور کیسز ماف کروائے لیے میں نے دیکھا کہ مریم نے بڑی دکھ پہیت پریس کانفرنس کی بڑی ان تکلیف تھے پریس کانفرنس کے جناب عمران خان نے میرے پہ کتنا ظلم کر دیا اور مریم خطا کا واسطہ ہے سچ بولن سیکھو جھوٹ بولنے کی پی ایج ڈی نہیں ہوئی ہے تمہارے اوپر کیس عمران خان نے نہیں کیا تھا بی بی آپ پکڑی گئی تھی انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا پینیما پیپرز کا انٹرنیشن انکشاف ہوا بڑے وزیری آزم پکڑے گئے وزیر پکڑے گئے دنیا میں اس میں ایک اس کا بھی نام آ گیا کہ لنڈن کے مہنگے ترین علاقے کے اندر اربو روپے کے چار بڑے بڑے ملات مریم کے نام پہ تھے جھوٹ بولتی نہیں کہ میرے نہیں تھے پینیما میں انکشاف ہو گیا صرف حسین کت سنو نہیں اچھا جھوٹ بولتی رہے کہ میرے کوئی فلیٹ نہیں ہے میری لنڈن تو چھوڑے پاکستان میں بھی نہیں ہے تو جب انکشاف ہوا جب انکشاف ہوا تو بھائی کیا کہہ رہا ہے چار من یہ فلیٹس سنو ذرا میں اس بات کو تشلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک میں ان کے اوپر وہ اپارٹمنٹ ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں میں اس بات کو تشلیم کرتا ہوں کہ ان کو آفشور کمپنیز نیسکال لیمٹیڈ اور نیل سنگ لیمٹیڈ جہاں ان کو ون کرتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشی رہی ہے سنیا اور مریم یہ میں نے نہیں کہا یہ تمہارا بھائی کہہ رہا ہے کہ تمہارے چار بڑے بڑے فلیٹ ہیں اتنا پکڑی ادھر گئی سزا ہمارے زمانے پہ نہیں ہوئی ان کی حکومت کے دور میں شروع ہوئی تفتیش اور شضا ہوئی تو بڑے رونا دھونا جی عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا خدا کا واست ہے سچ بولو اور پھر اچھا پھر کہتی کہ کیونکہ عدالت سے میں چھٹ گئی ہوں تو اس لیے میں بے قصور ہوں مریم پہلے مجھے یہ بتاؤ ساری نور لیگ مجھے یہ بتائے کہ دو دفعہ اپنے نواز شریف نے آصف زرداری کو جیل میں ڈالا تھا اس کے پر اربع روپے کے کرپشن یہ کیس ہے آپ بچ گئی ہیں تو این ار او سے بھی ملکہ وہ بھی بچ جائے گا اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا وہ بے قصور ہے کیونکہ وہ بچ جائے گا کیونکہ مریم آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ عدالت سے میں بچ گئی اس لیے میں بے قصور ہوں تو زرداری بھی بچ جائے گا این ار او کو آپ سب نے لے لیا ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ کمر مشانی اس کا مطلب یہ کہ آج اگر پاکستان میں آپ طاقتوار ہو پاکستان کا انصاف کا نظام آپ کو نہیں پکڑے گا وہ صرف غریب لوگوں کو پکڑے گا وہ بچارہ جو بینس چوری کرے گا موٹر سائیکل گاڑی چوری کرے گا ان کو پکڑے گا جو اربو اور اوپائی کی ملک سے چوری کر کے پیسہ بھار لے کے جائے گا یہاں کا انظام نہیں پکڑے گا اور اس لیے میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری آگے تباہی اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انشاءاللہ پرسوں ہم بڑے شان اور شوقت سے بارہ ربیوں لول بنائیں گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم سیلیبریٹ کریں گے انہوں نے کہا تھا کہ وہ قومیں جو چھوٹے چوروں کو پکڑ میں جیلوں میں ڈالتی ہیں اور بڑے ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہیں آج اگر آپ ساری دنیا میں دیکھیں جو بھی ملغریب ہے جنر غربت ہے ان سارے قوموں کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں اور بڑے ڈاکوں دندناتے پھرتے ہیں جس طرح آج پاکستان میں پھر رہے ہیں اس لیے میرے پاکستانیوں میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی جان کی قربانی دوں گا اپنے ملک کی آزادی کے لیے بڑے ہمیں ڈالتے ہیں جیلوں میں ڈال دیں گے ہر دوسرے دن جی فلانے کو جیل میں ڈال دیں گے امران خان کو جیلوں میں ڈال لے ہمیں جیلوں میں ڈال لے سے ناڈ رہا ہو ابھی تو میں جیل بھرو تحریق شروع کرنے لگاؤں میں انشاءاللہ اناؤنس کرنے والا ہوں جیل بھرو تحریک ہم نے تمہارے پاس جیلو میں تو ستر ہزار لوگ آتے ہیں یہاں لاکھوں لوگ تیار ہیں جیلو میں ڈالنے کے لیے ہمیں جیلو زناڈ رہا ہو ایک اور انہوں نے گیم کی مریم جس سے سچ بولا ہی نہیں جاتا اس کی دوسری جو اس کی خدمت گزار اس کے ساتھ ساتھ اس کی چیلی ہے دوسری مریم اور جاوید لطیف انہوں نے کہا کہ عمران خان نے توہین مذہب کیا اور انہوں نے پورا ٹی وی کے اوپر پروگرام کیا کہ عمران خان نے توہین مذہب کیا اس کے پیچھے گیم کیا ہے اس کے پیچھے گیم یہ ہے اور چار وہ بند کمروں میں لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے مروانے کا وہ اس کے پیچھے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی کہیں گے توہین مذہب کیا اور اس کے بعد اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو کہیں گے جی کوئی مذہبی جنونی نے کر دیا کیونکہ اس نے توہین مذہب کیا کوئی 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 اس کان کھول کے سن لو میں نے اپنی ساری قوم ایک ٹیپ بنا کے رکھی ہوئی ہے جس وقت مجھے کچھ ہوا وہ ٹیپ آ جائے گی ریلیس ہوگی اور وہ چار لوگوں کے نام ساری قوم کے سامنے آئی ہے جنہوں نے بند کمروں میں یہ فیصلہ کیا تاکہ ہم تو میں تو آخرت میں ماننے والا ہوں اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے جب بھی وہ کہے گا ہم تیار ہیں جب بھی بلاوا دے گا لیکن وہ چار لوگوں کو میری قوم معاف نہیں کرے گی اچھا تو اب سب تیاری کر لو میں اب اب سنے میں کرنے کیا لگا ہوں یہ سمجھ رہے ہیں ان کا پلان بنا ہوا ہے جس طرح انہوں نے پچیس بے کو ہمارے اوپر ظلم کیا رانہ سنہ اللہ اور شباہ شریف سن لو تم جو بھی تیاری کر رہے ہو کپتان اس سے زیادہ بہتر تیاری کر رہا ہے اچھا تو میری جو پہلنگ ہے وہ پڑی سوچ سمجھ کے ہو رہی ہے اس میں اسلام آباد کے اوپر مارچ تو اس کا ایک حصہ ہے باقی بھی کپتان ایسی پلاننگ کر رہا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کی اور یہ میرا چیلنج ہے جو بھی پلاننگ کر رہا ہوں وہ فیل ہو جائے گی تم نہیں روک سکتے آپ الیکشن کروانے پڑیں گے اور کہتی ہے مریم کہتی جی نواز شریف بہت بڑا کوئی سیاستدان ہے میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ اس کو پاکستان آنے دو اس کا انشاءاللہ ایسا استقبال ہوگا کہ وہ ساری زندگی وہ بھی یاد رکھے گا اور ہینڈلر بھی یاد رکھیں گے نون لیگ بھی یاد رکھے گی لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن ہو یہ ساری جماعتیں ایک طرف یہ سب ایک طرف ہے اور میں آپ کو آج انشاءاللہ اللہ پہ امان رکھتے ہوئے آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نے الیکشن کمیشن بھی اپنا رکھا ہوا ہے وہ بدیانت دار سکندر سلطان سے گھٹیا آدمی کوئی نہیں جو تمہارا پورا نوکری کر رہا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ سب تمہارے ساتھ ہے تم دھان لی بھی کر لو جس طرح تم نے پنجاب کے بیس بائل ایکشن میں کی تھی تم دھان لی بھی کر لو لیکن آپ کے سامنے وہ کپتان کھڑا ہے جو پاکستان اور ہندوستان کی کرکٹ کی تاریخ کا واحد کپتان ہے جس نے ہندوستان میں جا کے ان کے امپاروں کے باوجود ہندوستان کو پھینٹا لگا کے آیا تھا موسیقی موسیقی جواب موسیقی جان موسیقی جب جیت کے آیا تھا پھر سے وطن کو جتا اجھا میاں والی انہوں نے ایک اور گیم شروع کیا میں آج ساری قوم کے ساتھ نے بتانا چاہتا ہوں انہوں نے انہوں نے کیا کیا ہے کہ بچائرے ہر طرح مار کھاتے جا رہے ہیں اب انہوں نے فیک ویڈیوز بنائی ہیں فیک آوڈیوز بنائی ہیں آوڈیوز تو خیر جو شباز شریف کی باہر آئی ہے پرائی منسٹر ہاؤس کی یہ تو ایک ملک کے لیے تفتیش سارے ملک کے لیے ساری ملک کے لیے ایک ہمیں لمعہ فکر ہے کہ پرائی منسٹر سے جو اس کے ٹیلی فون وہ سارا لیک ہو گیا دشمنوں کے پاس چلا گیا میں اپنی انٹیلیجنس ایجنسی سے آج پوچھتا ہوں کہ جناب آپ کا کام ہے یہ آپ کا کام ہے پرائی منسٹر آفیس کو سیکیور کرنا اگر پرائی منسٹر کے آفیس سے ساری چیزیں لیک ہو رہی ہیں تو ذمہ داری آپ کی ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بجائے لوگوں کو ڈرائیں اور دھمکائیں اور اور وہ نامعلوم نمبروں سے ٹیلی فون جا کے لوگوں کو ڈرائیں سوشل میڈیا کو لوگوں کو اٹھا رہے ہیں یا پلٹیکل انجینئرنگ کریں یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام ہے کہ پرائی منسٹر کی آوڈیوز لیک ہو رہی ہیں لیکن نور لیگ نے اور کام کیا ہوا انہوں نے فیک وڈیوز بنائی ہوئی ہیں اس کی جو ماہر تھی جھوٹوں کی پی ایچ ڈی مریم اس نے بنائی ہوئی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیک وڈیو ہوتی کیا یہ ایک دوا دیکھ لیں نواز شنیف سے پوچھو جس نے پاکستان کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے دنیا میں بولو میں سچ کہہ رہا ہوں نا میری بات سنو بھائی میری بھی آف شور کمپنی موجود تھی اور وہ پیسہ کہاں سے آیا بھائی کہاں سے آیا نواز شنیف ہم دوسروں پر تحمدے لگاتے ہو نواز شنیف ہم سب سے بڑے کپت آدمی ہو کر اپ اور تم جانتے ہیں لوگ جانتے ہیں نواز شنیف ہسپتال کا پیسہ تم نے جوے میں لگایا اور نہیں میرے نہیں ایمان یہ پیسہ جو ہے یہ کمپنی جو ہے یہ تمہاری نہیں ہے میری ہے پیسلہ آپ دے دو دے دو پیسلہ سنا پیسلہ ایمان کے خلال ایک روپے کی کرپشن کا کوئی ثبوت ملا بریڈش پورجن آئیلنڈ سے بھی کہہ دیا ہے کہ نواز شنیف نے کرپشن کی ہے نواز شنیف جواب دینا بڑے گا ہم کرپت ہیں ہم ہر معاملے میں کرپت ہیں نواز شنیف کے قصے کہانی آپ جانتے ہیں بس میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں ڈیپ فیک کہ نواز شنیف خوبی کہہ رہا ہے میں کرپٹ ہوں تو اب ایسی ویڈیوز نکلاتی ہیں تو یہ نون لیگ کی خاصیت ہے میں نون لیگ کو آج بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ڈیپ فیک ویڈیو بنانا آج کل آپ کہیں تو ہم سب کے اوپر آپ کے نکال دیں گے اچھا جی آخر میں میں آپ سارا کمر مشانی آپ نے میرے ساتھ اب ایک حلف لینا ہے سب نے میرے ساتھ آج حلف لینا ہے جس کی وجہ سے میں خاص آپ کے پاس آیا ہوں یہ آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم سارے وہ بات آگے درائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ اٹھاؤنا ہاتھ اوپر کریں سارے ابدایاں ہاتھ اوپر کریں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین کی پاسداری کروں گا اور حقیقی ازادی کے لیے ہمیشہ عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا اس وقت تک جب تک کہ حقیقی معینوں میں اس ملک کو ازاد نہیں کروا لیتے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خامی و ناصر ہو آمین اب یہ سب سب جو آپ نے اللہ کے سامنے حلف لیا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بچھو تیارو انشاءاللہ پاکستان زندہ بات موسیقی